مہاراست معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو صحیح فیصلہ بتاتی ہوئے کانگریس کے ورش نیتا کپل سببہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو سلام کرنا چاہیے کہ اگر ایسے معاملے ہوں گے تو سمیدان کے اوپر تو سپریم کورٹ ہے اور ہم نے پہلے سے دیکھا ہے کہ چاہے وہ آروناجر پردیش کا معاملہ ہو چاہے اتراخنڈ کا یا پھر کسی اور راجے کا سپریم کورٹ ہمیشہ سمیدان کی سرکشہ کرتا آیا اور اس بات پر ہمیں پوری طرح سے گرب ہے ہماراست معاملے کے ورش نیتا کپل سبب موجود ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے آج سپریم کورٹ نے اتنا اچھا فیصلہ لیا تو کیا کہنا ہوں بلکل سپریم کورٹ کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ جب جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آکرمن ہوتے ہیں سمیدان کے اوپر تو سپریم کورٹ ہمیشہ سمیدان کی سرکشہ کرتی ہے اور ہم نے پہلے بھی ایسے دیکھا ہے چاہے وہ اروناجر کا معاملہ ہو چاہے کرناٹکا کا معاملہ ہو چاہے اتراغن کا معاملہ ہو سپریم کورٹ ہمیشہ سمیدان کی سرکشہ کرتی ہے اور اس بات کو اس بات میں ہمیں گرب ہے کہ اٹلیسٹ ہماری ایک انسٹیٹیوشن جو ہے جو ہماری جنتہ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو گورنر نے مراشت میں کیا ان کی کیا بھومے کا ہونی چاہی ہے اور اس کو لگا کیا کہنا ہے گورنر صاحب تو چلیں گے وہ تو وہی کام کریں گے جو گیر منتری کہیں گے وہی کام کریں گے جو بی جے پی کے لوگ کہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہم تو گورنر کے پرتی کچھ نہیں کہیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنر بھی سمویدان کی شرکشہ کریں اور اگر نہیں کرتے تو پھر نتیجہ ایسا ہی ہوں گے دیوین فرنویس کا کہنا ہے کہ تین پہیے کے سرکار نہیں چلے ان کا تو کوئی بھی پہیا نہیں تھا ان کی تو گاڑی میں تو پہیا ہی نہیں تھے تو ہمارے تو تین مان گئے چوتھا پہیا وہ خود ہوں گے کیونکہ بینا اوپوزیشن کے کبھی گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی تو ہم چاہیں گے کہ اوپوزیشن بھی کلیبریٹ کریں جب سرکار بنے تو ہم آج انہوں نے استقفہ دے دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا آپ کیا ہونے والے ہم نیکسٹ کیا ہے جب سرکار بنے گی ہوپفولی بنے گی اور جب بنے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے پات سال تک ٹکے گی بلکل ٹکے گی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے کہ امرپاس انویویک کے ساتھ میں فراخان آرنائی ٹی وی دیلی